حکومت کشمیر کا مقدمہ ہار چکی ہے موجودہ حکومت ایک گانے اور ایک منٹ کی خاموشک تک پہنچ گئی ہے پی پی رہنماد چودری منظور کا پیپلز پارٹی کے لہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی کیمپ میں خیتاب اسیمبلی کے اندر یہ کہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ کشمیر کے مقدمے کو پاکستان کمزور کر رہے پاکستان کے موجودہ حکمران کمزور کر رہے یہ پاکستان کا کیس نہیں ہے یا یونائٹر نیشنز کے اندر یہ انڈیا کا کیس ہے ہم پریزیڈنٹ آسف زرداری اور محترم جناب بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں گے اور ہماری جدو جد ان کے ساتھ ہے ودر اطلاع پنجات فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ بھارت تہشدگرد اور انتہا پسند بلک ہے جس سے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہے ایفری ٹی ایف کے معاملے پر دنیا کو بھارتی انتہا پسندی کو دیکھنا ہوگا لاہور پریس کلب میں ایمرا پی ایو جے پی ایف یو جے سمیر دیگر صحافتی تنظیموں کے ذریع تمام یوم ایس تحسال کشمیر کے موقع پر تقریب سے خطاب میں مزیر اطلاع پنجات فیاضل حسن چوہان کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بھارتی فوج کی دہشتگردی کا مقاللہ کیا اور سامنا کیا مودی ہٹلر کی کشمیر میں دہشتگردی پر دنیا کو نوٹس لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ مودی ہٹلر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع کر کے اپنے اوپر کلنگ کاٹی کا لگا رہا ہے صدر پریس کلب ارشل انساری کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی بربیت کی مثال ماسی میں نہیں ملی ہمارے کشمیر پر بھارتی بنیے نے قبضہ کیا ہوا ہے ہزاروں لوگ محصول ہیں پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹی رانعظیم کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کے نقشے کا حصہ ہے جسے لے کر ہی دم لیں گی اور خون کے آخری کطرے تک جدو جہد چاری رہے گی ابھی آپ کو بتائیں کہ کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تاجر برادری بھی میدان میں آگئی مال روڈ اور برانڈرہ تھوڈ مارکٹ میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تاجر قائدین نے رہلی نکالی تاجروں کے کشمیر بنے گا پاکستان کنارے مرکز سیکرٹی جنرل نائی میر کہتے ہیں کہ کشمیر نقشہ بازے کی بزائے حقیقی جدو جہد سے آسات ہوگا کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے شہر کے تاجر قائدین کی جانب سے ریلی کا احتمام کیا گیا مال روڈ پر نکالی گئی ریلی میں تاجر قائدین نائی میر شاہد نظیر سہیل محمود بٹ سہیل زفر لیاقت جٹ رانہ محمد عثمان ملک خالد اجاز چودری صدر شادرہ بورڈ میاں خلیل اوبیر کامران ذلفکار بھٹی شریک ہوئے ریلی میں شریک تاجروں نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مزمت کے لیے کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں ریلی میں شریک صدر شاہد نظیر اور صدر سہیل محمود بٹ نے کہا کہ تاجر برادری مالی سیاسی سماجی اعتبار سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر ہمیں ملے گا عملی کوششوں سے کشمیر ہمیں ملے گا سنجیدہ جدو جیسے اور ہم تاجرانے پاکستان آج پھر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کل بھی کیا تھا دھوراتے ہیں اپنے مطالبے کو حکومت فیصلہ کرے کہ حکومت نے ہر قسم کے بھارت کے ساتھ تجارتی معاشی معاشرتی اور سماجی تعلقات منقطع کرنے ہیں دنیا کو یہ معلوم ہے کہ کشمیر کو لوگ ڈاؤن ہوئے ان پر پابندیاں لگائے ایک سال گزر چکا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان مودی جتنی بھی سختیاں کر سکتا تھا جو بھی ظلم و ستم کر سکتا تھا وہ کر چکا لیکن ہم کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلوں کو دیکھ کر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستانی جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم لوگ ادھر ادھر جانے کی بجائے قائد اعظم کی جو رشادات تھے اس کی روشنی میں ہم پیش رفت کریں پیش قدمی کریں تاکہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ہم پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو حاصل کر لیں تاجر قائدین نے کہا کہ کشمیر قرارداد مضمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا کیمرامین رانا آیاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو کشمیر میں گاسی بھارت کے لوگ ڈاؤن کے خلاف لاہورہی کورٹ بار کے وکلا نے ایک جیتی ایک کشمیر ریلی کا انکات کیا اور یوم سہ سال منایا وکلا نے بھارتی جاریت کے خلاف ناری بازی کی اور کشمیریوں کو حق رائدہ ہی دینے کا مطالبہ کیا صدر لاہورہی کورٹ بار تہر نسلا وڈیچ کی قیادت میں وکلا نے ریلی نکالی وکلا ریلی لاہورہی کورٹ بار سے جی پیو چوک تک نکالی گئی کئی وکلا نے کشمیری جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے کشمیر کی ازادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی کشمیر کی ازادی تک جنگ رہے گی وکلا نے عالمی برادری سے کشمیر میں بھارتی مظالم بند کروانے کا مطالبہ کیا صدر ہائی کٹ بار تہر نسلہ وڑیچ نے کہا کہ کشمیر میں بھارتی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے ایک سال سے وہ کشمیری بے باس وہاں پہ جو ان کے ساتھ ان کی نسل کشی ہو رہی ہے جساں ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ بھی ہم اجیٹڈ کر رکھا ہے چیرمن ایگزیکٹر کمیٹی پنجاب آر کونسل جمیل اسگر بٹی کی قیادت میں اقتجاجی کیمپ لگایا گیا جمیل اسگر بٹی کا کہنا تھا کہ بھارت نے نہتے کشمیریوں پر زندگی اجیرن کر دی اقوامی متحدہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے کشمیر کاز کئی دھائیوں سے پاکستان گورنمنٹ آج جو گورنمنٹ ہے کل کو ادر گورنمنٹ ہوگی لیکن ہمیشہ کشمیر ایشو پہ پاکستان کا سٹینڈ ہمیشہ ایک ہی ہوا ہے کہ کشمیر کی ازادی تک ہم ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں سیکٹی ہائی کورٹ بار حارون دوگل نے کہا کہ بھارتیوں کے ظلم و ستم کی برپور مضمت کرتے ہیں جو لوگ اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں دفنانے پر مجبور ہو جائیں اب ان کے بچے ایک سال سے سکول نہیں گئے ہم اس ظلم کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لوگ کی والیویشن کے خلاف یہاں پہ وکلا برادری سراپہ اتجاج ہے وکلا کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھرکتا ہے کشمیر کی ازادی تک جد و جہد جاری رہے گی کیمرامین افتخار حسین کے امرا ملک محمد اشرف سٹی فورٹی ٹو کشمیریوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے سیشن کورٹ میں وکلا نے بھارتی جائد کے خلاف یومیس سیاہ من آیا وکلا کا کہنا تھا کہ کشمیر ہمارا ہے ہم نے اس کو نقشے میں شامل کر لیا ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر کو آزاد نہیں کروا لیتے ہم اہد کرتے ہیں کہ اپنے حصے کو آزاد کرا کر دم لیں گے دنیا کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ایک اور وہاں مسلمان جس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے تمام وکلا برادری آج جیوم سیاہ منا رہی ہے وکلا کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کی جو کئی سالوں کی جو آزادی کے تحریک ہے اس کو بھی منایا جا رہا ہے جو پچھلے ایک سال سے جو انڈیا بربریت اور ظلم کے پہاڑ ان پر ڈا رہا ہے اس کے ساتھ ہم پوری قوم نہ سے وکلا برادری بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے مسلمان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے لمبردار ہیں اور ایک سال ہو گیا ہے وہاں پر جو ظلم و بربریت بھارت نے کی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اداری کھولنے سے متعلق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اہام اجلاس منقل ہوا چارہ صبح نے اپنی تجابیز پیش کی ساتھ سپتمبر کو فیصلہ کن اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورٹ کے کریکلم ونگ میں کرونا وائرس وباکت ناصر میں طلابہ کے لیے مختصر لازمینی صاحب کی تیاری کا کام شروع کر دیا کیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورٹ کے کریکلم ونگ میں کرونا وائرس وبا کے تناظر میں طلبہ کے لیے مختصر لازمین اساب کی تیاری کے لیے اہام اجلاس ہوا اجلاس میں کرونا وائرس وبا کی وجہ سے حالیہ تعلیمی سال کا دورانیاں ستمبر سے فروری تک چھے ماہ کا ہوگا چھے ماہ کے لیے جماعت نرسری سے دہم تک کا سمارٹ سلیبس تیار کیا جائے گا سمارٹ سلیبس میں لازمی مواد شامل ہوگا اور باقی منع کر دیا جائے گا سمارٹ سلیبس کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر زلفکار ساکب کی سربراہی میں لیا گیا ڈسٹرک لاہور سے اس لیبس کے جائزے کے لیے پندرہ سینئر اسادزہ کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے پنجاب بیروکرسی کے بعد پولیس افسران کی بھی لوٹری نکل آئی کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے جیڈلیٹی الاؤنس بڑھانے کی منظوری دے دی ہے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے پولیس افسران کی تنخواہوں میں ستر ہزار سے لے کر نینانمے ہزار روپے مہانہ تک الاؤنس میں لے کر کورونا وائرس کے خطرے کی پیش نظر آیت اللہ سستانی نے آیام ازاداری کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کورونا وائرس کے خطرے کی پیش نظر آیت اللہ سستانی کی جانب سے جاری گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ محرم الحرام میں شہری اپنے اپنے گھروں میں مجالس کا احتمام کریں شہری گھروں میں جمع ہو کر مجالس سنیں جہاں کرونا کے خدشات نہ ہوں عمومی مجالس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر احتیار کی جائیں وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال یقینی بنایا جائیں مجالس نے منتظمین ایسو پیس کے مطابق لوگوں کو امام بارگاہ آنے کی اجازت دیں محرم الحرام میں اضاداری کے لیے چوک چراہوں میں سیاہ پرچم علم لہرائے جائیں محرم الحرام میں ٹیلی وین اور انٹرنیٹ پر پروگرامز کو بڑھا دیا جائیں کرونا وبا کی وجہ سے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے گریز کیا جائیں شہری مجالس کے ان نقاض میں حکومتی ہدایات پر سکتی سے عمل درامت کریں سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈز دو روز کے دوران پانچ ہزار نو سو روپے اضافے سے فی تولہ سونے کا نرخ بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے سو بیس کرٹ کی قیمت ایک لاکھ انتیس دار ایک سو روپے ہو چکی ہے ڈالر کینڈر بینک ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے ملکی کرنسی میں ڈالر اکاون پیسے بڑھ کر ایک سو ارسٹھ روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا مزدار حکومت خواب خرگوش میں ہے مستثار بارشیں صد پران پہنچی ہیں واسا شہر کنالوں کے صفائی نہیں کر سکا مہکمہ موسمیان کی 9 اگرس سے 11 اگرس تک تفانی بارشوں کی پیش ہوئیں ایم ڈی واسا سید زاہی دزیز نے صورتحال سے نمٹھنے کے لیے ہدایات جاری کر دی افسران کو تمام ڈسپوزل سٹیشنز کے بلا تاتل آپریشن کو یقینی بنانے کا حکم دیا پنجاب اسملی کا اجلاس یومیں اس تحسال کشمیر کی قرارداد منظور قرارداد وزیر قانون راجب اشارت نے پیش کی ایجنڈا مکمل نہ ہونے پر سپیکر اسملی پرویز زلاہی نے اجلاس جمعے تک ملدوی کر دیا پنجاب کے اتحادیوں کے درمیان ملاقات ہوئی ودیرالہ پنجاب چردار عثمان بوزدار کی سپیکر چہدری پرویز زلاہی سے ملاقات پنجاب کے دو اتحادیوں کی ملاقات ہوئی ہے ودیرالہ پنجاب چردار عثمان بوزدار نے مسلم دی کاف کی قیادت سے ملاقات کی اسمان بوزار کی پنجاب ایساملیس پیکر شیمبر میں چہدری پرویر صلاحی تاریخ بشیر چیما اور چہدری مونہ صلاحی سے ملاقات ہوئی اس موقع پر پنجاب کے ودیر قانون رادہ بشارت بھی شریک تھے تنظیم اتحاد امت پاکستان کے چیئرمن پیر محمد زیاء الحقس نقش بندی اور مولانا تاہیر اشرفی کی دیگر علموں مشایخ اور مفتیان کرام کے ساتھ جوام اس تحصال کشمیر کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا اس معاملے میں مداخلت نہیں کی اور اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں کو اسی طرح رکھا تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ اگر ہندوستان ان قراردادوں کو رونتا ہوا جو مرضی کرے تو پاکستان کا بھی حق ہے کہ ہم مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں اور انسانوں کے حق کے لیے وہ تمام وسائل اور تمام جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں جس سے ان کی حق کے خود ارادیت اور ان کی ازادی کی جو راہ ایک برے کے بعد ہیڈ لائنز